بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک زبردست اور ویری یونیک ریسپی یہ بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسی ریسپی کی تلاش میں ہوں گے جو کہ صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو جی ہاں یہ آپ کے لیے ہی لے کر آئی ہوں چلیے بینہ وقت ضائع کی یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے آلو اور اب ہم اس کی یہاں پر کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو کٹیں گے سلائسز میں آلو کو سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے یہاں پر یوں لمبائی میں کٹ کرتے جائیں گے اور یوں آپ لوگوں نے اسے باریک باریک سٹرپس میں کٹ کر لینا ہے اور یہاں پر ان کی کٹنگ بہت زیادہ باریک ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس نائف کی مدد سے نہیں اورے تو آپ یوں سلات کٹر سے بھی ان کو کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے بہت باریک کٹ کے تیار ہوں گی اس سے یہ لے جی آلو کی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم انہیں اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور انہیں اب ہم ڈرین کر لیتے ہیں اور یہاں پر دوسری طرف ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تین عدد انڈے انڈوں کو ڈالنے کے بعد ہم انہیں اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے انڈا یہاں پر آپ نے بہت اچھی طرح سے پھینٹنا ہے جتنا زیادہ انڈا آپ پھینٹیں گے انڈا اتنا زیادہ پھولے گا اور اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہافٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاوڈر اور ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور یہاں پر ایک چھٹکی ہم نے اس میں زیرہ پاوڈر ڈالا ہے اور اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر انڈا ہمارا ریڈی ہے چلتے ہیں اب ہم کیس کی طرف اور یہاں دوسری طرف ہم نے پین رکھ دیا ہوا ہے چلے پہ اور یہاں پر اس میں ہم نے ڈالا ہے دو چمچ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یہ آلو جن کو ہم نے کچ کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پر آلو جو ہیں ہمارے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے چلے کا فلم بلکل لو کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے انڈے جن کو ہم نے پین کے رکھا ہوا تھا اور اچھی طرح سے ہم ان آلو کو سیٹ کر دیں گے انڈے کے اندر اور اب ہم یہاں پر بلکل لو فلم پر اسے کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ انڈا جو ہے وہ اچھی طرح سے کک ہو جائے یہاں پر اسے کور کیے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا نیچے سے بلکل ڈن ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے سائیڈ کو چینج آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے یہاں پر ہم ایک بڑے سائز کی پلیٹ لیں گے اور یوں ہم پین کے اوپر الٹا دیں گے اسے اور اب ہم نے یہاں پر پین کو پلیٹ میں الٹا دینا ہے یہ دیکھئے کتنی آسانی سے اس کی سائیڈ چینج ہو گئی ہے اور نیچے والی سائیڈ کو بھی ہم نے یہاں پر کک کرنا ہے اور اب ہم اسے پین میں رکھ دیں گے اور نیچے والی سائیڈ کو بھی یہاں پر ہم کور کر کے دو منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ کک کر لیں گے یہاں پر اسے کک کیے ہوئے بلکل لو فلیم پہ دو منٹ نیچے والی سائٹ کو بھی ہو چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈا بلکل ڈرائے ہے یہ بہت اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار سا ہیلتھی سا بریک فاسٹ یہاں پر ہم اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے حیرہ دنیا سپنکل کریں گے آپ لوگ اسے انجوئے کریں بریڈ سلائسز کے ساتھ یا پھر پراتے کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح کا بنا ہے اور مجھے پوری امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ